اسلام علیکم حضرت جی میں شباب آپ کر رہی ہوں بنگلہ دیش سے ماشاءاللہ حضرت جی کھیریہ سے ہے الحمدللہ جی میں نے تاریف کرنے کی کال کی مجھے آپ دیتی شنکر بہت دلی خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک لفظ کی بدلے میں ججائے کھیر عطا کرے آمین حضرت جی آپ میرے لئے بھی دعا کریں میری محبت اللہ قبول کر کے مجھے بھی آپ کا دیدار اور خدمت کا نصیب کرے اللہ مجھے میرے لئے دعا کریں آمین حضرت جی مجھے یہ پوچھنا تھا فوال نہیں ہے مجھے ایک بات معلوم کرنی تھی جیسے جو لوگ امریکہ میں نہیں ہیں بہت دور ہیں آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے آپ کی موڑیت ہے پھر آپ کو ان کی توجہت کیسے ملے آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے آپ کی توجہت ان کو پہنچتی ہے یہ بتا دے کیسے بہت شکریہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بنگلہ دیش کے سفر کا واقعہ بیان کیا تو یقین ہے جب بنگلہ دیش میں رہنے والے جو ہمارے محبت والے ہیں ان میں کئیوں کا فیڈ بیک آیا کہ بھی اب ایندہ بنگلہ دیش آئیں تو ہمیں ضرور خدمت کا موقع دیں بلکل انشاءاللہ ضرور خدمت کا موقع دیں گے وہ تو ٹی وی پر اعلانیں عام کریں گے کہ بنگلہ دیش کے سفر کے لئے ہم آ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو ضرور جو ہے وہ فیزیکلی خدمت کا موقع ملے گا آپ دعوتِ تعام عشائیہ زہرانہ پیش کریں انشاءاللہ پیر و مرشل آپ کے لئے دعا بھی کریں گے اور آپ کے تحفیے بھی قبول کریں گے اور آپ کو بھی تحفیے دیں گے تو ماشاءاللہ ضرور سفر ہوگا تو بنگلہ دیش کی احباب خاص ہوگا آپ نے بھی جیسے ادارے محبت کیا تو ضرور ہم اس کا بہتری رسپانس آپ کو دیں گے باقی سوال آپ نے بہت خوبصورت کیا کہ جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ کے مرید ہیں دنیا برمیچانے والے ہیں تو آپ کی توجہات ان کو کیسے پہنچتی ہیں بہت خوبصورت سوال کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ پیر و مرشد جو ہوتا ہے یہ خود اپنی ذات میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایتِ خاصہ جو ہے وہ اس کے اوپر نزول کرتی ہیں اللہ کی عنایتِ خاصہ جو ہے وہ اس پیر و مرشد کے اوپر نزول کرتی ہیں اور پیر و مرشد اللہ تعالیٰ کی اس پرد اپنے مریدوں کو اپنے چانے والوں کو کرتا ہے اور اللہ سے اعانت مانکے کہ یہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں تیری وجہ سے تیرے لئے محبت کرتے ہیں یہ اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں اللہ کے لئے بغض رکھتے ہیں تو تیرے لئے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں ورنہ میری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں میں تو ان جیسے یہ کہ انسان ہوں لیکن آپ کی خاص انعیت مجھ پر ہے جس ویسے یہ میں ان کی نظر میں محبوب ہوں لہذا عطا کرنا تو تیرا کام ہے میرے پاس تو کچھ نہیں میری اپنی جھولی خالی میں تو میں تیرے ہی محتاج ہوں تو لہذا اللہ دنیا بھر کے اندر جو بھی چانے والے میرے مرید ہیں متوسلین ہیں مجھ سے محبت کرنے والے ہیں یا اللہ ان کی جائز مراد پوری کر دے یا اللہ ان کی دنوں کو پاک کر دے یا اللہ ان کو اپنی خاص محبتیں عطا کر دے یا اللہ ان کی دین دنیا کے کاموں میں کامیابی عطا کر دے تو پیر و مرشد جو ہے اللہ سے دعا کر کے اللہ کی سپرد کرتا ہے یہی وہ توجہ ہوتی ہے وہ توجہ خاص کہ اللہ کی انعیات پھر ان کے اوپر ہونے لگتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی کرنے والے ہاں پیر کی دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے موثر کر دیتے ہیں اور مریدوں کو دعا کے مطابق نفع پہنچتا ہے تو یہ ہے اس انداز سے توجہ ہوتی ہے جو پیر و مرشد جو خاص علمات میں توجہ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ معلوم نامعلوم جو ہے جتنے مریدین ہیں جو دیکھے ہوتے ہیں ان کے چیرے ان کے سامنے ہوتے ہیں نہیں دیکھے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاست وہ اجل نہیں ہیں وہ تو بصیر ہے وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے اس لئے جو اس کے سپرد کر کے یا اللہ جو معلوم نہیں بھی ہیں اور میرے سے متعلق ہے یا اللہ ان پر آپ اپنی انایتیں خاصا ناظر فرما دیجئے اس طریقے سے وہ توجہات اس کو پہنچتی ہیں اور اس کو روحانی اور مادی نفع پہنچتے رہتا ہے میں تو بلکہ ان لوگوں کو بھی شامل کر لیتا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطی کوشش کرتے ہیں کسی اور ذریعے سے رابطی کوشش کرتے ہیں اور مجھ سے رابطہ نہیں ہوتا میرے مرید بھلے نہیں ہیں لیکن مجھ سے ان کا رابطہ نہیں ہوتا یا میں مصورت کی وجہ سے ان کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا اور وہ بار بار کولے کرتے ہیں فون نہیں اٹھ رہا تو میں ان کے لیے ان کو بھی شامل کرتا ہوں یا اللہ وہ لوگ جو مجھ سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں کتنے عرصے سے اور مجھے خبر بھی نہیں ہے لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ مجھ سے تیری وجہ سے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں مجھ سے تیرے نام کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے تیرے نام کا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا اللہ وہ تیری وجہ سے مجھ سے محبت کر رہے ہیں اور وہ مجھے تلاش کر رہا ہے میں ملنی پا رہا ہوں یا اللہ آپ جانتے ہیں ان کی حاجت و ضرورت کو یا اللہ آپ اپنے رتف کرنے سے ان کی حاجت و ضرورتیں بھی پوری کر دیں ان کی جائز مرادیں بھی پوری کر دیں ان کے اٹکے ہوئے کام بھی ہو جائیں اور ان کے دل کو بھی تذکیہ کر کے اپنی محبت کے نور سے بھی منور کر دیں تو میں تو ان کو بھی اپنی توجہ اور دعا میں شامل کر لیتا ہوں کہ بھلے ان کا مصحرابتہ نہیں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والا تو اللہ ہے ہم تجھے آگے جو درخواست پیش کرنے والے ہیں اس انداز سے جو ماشاءاللہ یہ توجہات کا سلسلہ چلتا ہے اور دور بیٹھے والوں کو بھی نفع پہنچتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتی عطا فرمائے